اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے کہاں سے آتی ہے اس کے فرنس کون ہیں وہ فون پر کس سے بات کرتی ہے وہ وارس اپ پر کس کے ساتھ چائٹنگ کرتی ہے وہ فیس بک پر کس کے ساتھ سینٹرک کر رہی ہے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں میری بہنوں آج کے اس ماحول میں اس معاشرے میں یقیناً تمام ماں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے لیکن میری بہنوں اگر آپ محبت کریں گی کڑی نظر نہیں رکھیں گی تو اس محبت کے نتیجے میں آپ کی اولاد اس محبت کا غلط فائدہ اٹھا کر بے عزتی زلت اور رسوائی کی دلدل میں آپ کو گھسیر چلوی لے چلے جائے گی لہذا اپنی اولاد کو سونے کھانی والا کھلائیے لیکن ان پر کڑی نظر رکھئے آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہر بچہ اور بچی کو ماں باپ آسانی سے فون ہاتھ میں تھما دیتے ہیں میری بہنوں میری ایک گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے میری ایک اپیل ہے آپ تمام لوگوں سے اپنی اولاد کو فون اسی وقت دو جب آپ کی اولاد کو سخت اس کی ضرورت محسوس ہو اور فون دیتے وقت بھی ان سے وعدہ لو کہ میں اللہ کو جوا بنا کر تم کو یہ فون دے رہی ہوں نہاں تم اس فون سے کوئی گناہ مت کرنا کوئی غلط چیزیں مت دیکھنا اور اپنی اولاد کو یہ حکم دو کہ وہ اپنے فون میں پاسورڈ نہ رکھے کوئی ایپ لوگ نہ رکھے کوئی سیکرٹ لوگ نہ رکھے اگر لکھتے بھی ہے تو بابا پسکر کرو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ میری بہنوں آج کے اس بگردے حالات میں آج کی ہماری نوجوان نسلیں آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فونوں میں پاسورڈ اسی لیے رکھتی ہے سیکیورٹی کوڈ اسی لیے رکھتی ہے پیٹن لوگ اسی لیے رکھتی ہے تاکہ ماں باپ کو پتا نہ چلے کہ وہ فون میں کیا کیا کرتی ہے وہ کیا کیا دیکھ رہی ہے اللہ کے لیے میری بہنوں اللہ کے لیے اپنے اولاد کو یہ حکم دو اس کے اوپر ضروری اپنے گھر میں خدم اٹھاؤ آج ہمارے گھروں میں آج ہمارے معاشرے میں والدین بڑی بے فکری سے اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو فون کے ہاتھ میں تھما کر اسکول اور کالیجز کو بھیج دیتے ہیں اور ماں باپ کو پتا ہی نہیں کہ وہ لڑکے اور لڑکیاں فونوں میں اور کالیجز میں کیا کیا کر رہی ہے کتنے سمکارس بدر رہی ہے کس کس کو میسیجز کر رہی ہے کس کس کے ساتھ چاٹنگ کر رہی ہے کس کس کے ساتھ بائیکوں پر گھوم رہی ہے پارکوں میں جا رہی ہے کس کس کے ساتھ بھاگنے اور بھگانے کا پلان بنا رہی ہے میری بہنوں پنٹ فیفت فیبروری یہ پچھلے ہفتے کی پچیس فیبروری دوہزار انلیس کی ریپورٹ میں آپ تمام لوگوں کو بتا رہی ہوں پچیس فیبروری دوہزار انلیس کے دن تمام کے تمام شوشل میڈیا نے اس بات کو کور کیا ہے تمام کے تمام نیوز چینلز نے اس بات کو بتایا ہے کہ ہماری دو مسلمان لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر مردد ہو چکی ہے اسلام کو چھوڑ چکی ہے اب آپ یہ مت سوچنا کہ میری لڑکیاں میری بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جو لڑکیاں بھاگی ہیں یا آج تک جتنی لڑکیاں بھاگی ہیں ان کے ماں باگ بھی یہی سوچتے تھے کہ میری لڑکیاں یہ کام نہیں کر سکتی اللہ کے لیے میری بہنوں اپنی آلاد پر کڑی نظر رکھو وہ فون میں کیا کیا کر رہی ہے کہیں وہ اپنے اسکول اور کالیجز کے نام پر کسی اور کو ملنے کے لیے تو نہیں جا رہی ہے فینکی شادی کے نام پر کسی اور کے ساتھ گھننے اور پھرنے کے لیے تو نہیں جا رہی ہے ہمارے نوجوان لڑکے ماں باگ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم سالان فلا جگہ ہم گھننے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی آلاد پر کڑی نظر رکھو کہ وہ گھننے اور پھرنے کے نام پر کوئی غلط کاموں میں تو نہیں پڑ گئے کئی زناکاری اور بدکاری میں تو وہ نہیں پڑ گئے آج دیکھئے میری ماں اور بہنوں ہماری نوجوان لڑکیاں فونوں پر رات کے بارہ بارہ بجے تک گھروں میں جاگتی ہے ہمارے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکے راتوں میں دو سے تین بجے تک باہر راستوں پر چورہوں پر نکڑوں پر چبوتروں پر فونوں کو لے کر ہی ہی ہا ہا کرتے ہوئے گندی گندی چیزیں دیکھتے ہوئے آج نظر آتے ہیں اللہ کے لیے میری ماں اور بہنوں اگر آپ اپنی اولاد کے اوپر کڑی نظر نہیں رکھے گی تو یہ اولاد آپ کے لیے ثواب جاریہ کے بجائے آزاب جاریہ بن جائے گی یاد رکھنا میری پہنوں اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے لہٰذا اپنی اولاد پر کڑی نظر